ہماری آن لائن سیشن کی جو ہے وہ پہلے کلاس ہے اور آج ہم جو چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر نمبر ٹو انٹرمیشن نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہمیں بتائی گیا ہے کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے اور کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ایڈوانٹیجز ہیں کیا ڈس اڈوانٹیجز ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں وہ گن گن سی ہیں اور ان ٹائپس کو کس طرح سے کٹیکرائز کیا گیا ہے یا کن بیسس پہ اس کو کٹیکرائز کیا گیا ہے تو یہ چپٹر کی ہمارا انٹرمیشن نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے اور آج ہم اس کا لیکچر نمبر ٹو سٹارٹ کر رہے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کس کو کہتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نیٹ ورک جو ہے اس کی میننگ کیا ہے نیٹ ورک کا مطلب ہے کہ جب ہم کمپوننٹس کو ایک کمپوننٹ کو دوسرے کے ساتھ دوسرا تیسرے کے ساتھ ملاتے ہیں تو ایک ہمارا نیٹ ورک جو تیار ہو جاتا ہے اگر ہم کمپیوٹر کی بات نہیں کریں اور چینل ٹرم میں اس کو دیکھیں تو چینل ٹرم یہ ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں ٹی وی نیٹ ورک ریڈیو نیٹ ورک ٹی وی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ چینلز وہ ہم اس میں کریکٹڈ ہوتا ہے اور پھر ہم اپنے ٹیلی ویزن پر وہ چینل دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ریڈیو میں بھی ہوتا ہے جب ریڈیو میں ڈیفرنٹ چینل آپ اس میں دیکھتے ہیں ٹیلیٹ ورک جاتے ہیں ریڈیو نیٹ ورک کیتے ہیں اور جب ہم کمپیوٹر ٹیلیٹر کی بات کرتے ہیں اس کا ضب ہے کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کریں اور کنیکٹیوٹی کے پاک وہی کمپیوٹر جو آپس میں انفرمیشن کو بھی شیئر کریں اور ریسورسز کو بھی شیئر کریں وہ اس طرح کے نیٹ ورک کمپیوٹر نیٹ ورک کرتے ہیں اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں یہ کہ نیٹ ورک نیٹ ورک نیٹ ورک کمپیوٹرز دیکھتے ہیں ایسا نیٹ ورک جس میں دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہوں اور اس میں یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ ریسورسز کو شیئر کریں اب یہاں جو ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے ریسورسز اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نیٹ ورک میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ریسورسز کا مطلب جیسے یہاں پر ایکزیمپل کی طور پر لکھا ہے سچ ایس پرنٹرز ڈ 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 یہ جیسے ہاں اگر اپنے اس نیٹ پرنٹر کو اسٹال کریں اور اس کو شیئر پہ لگا دیں لیکن اس کو اس اس کرنے والے جس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اور اس ڈ 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 embora ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس کو ہم رسورس کرتے ہیں so when computers are connected with each other so that they can share resources it means that one computer can share the resource of other and other computer can share the resources of the dependent computers and exchange files number one resource share کریں number two exchange files it means that they can change files file suppose a message a picture document file excel file file exchange file 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 if we connect with each other then we can share it file file or electronic communication ہم جائے گھر کر سکتے ہیں نمبر دو ہے نمبر دو ہے کمپیوٹرز آن نیٹ ورک می بھی لیکٹ تھروں کے بلز ٹیلی فون لائنز ریڈیو ویبز سیٹلائٹس اور انفرا ریڈ لائنز جب ہم کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کریں گے تو ایسی بات ہے کنیکٹی ویٹی کے لیے ہمیں کچھ ریسورس چاہیے ہوتی ہیں یا کوئی ہمیں میڈیا چاہیے ہوتا ہے جس میڈیا کے تروں ہم ان کو آپس میں کنیکٹ کریں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کمپیوٹرز کو کیبل سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کیبل میں آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئیگزل کیبل فائیور اوپٹک کیبل ویسٹڈ بیر کیبل جو کہ ہمارے آئندہ آنے والے جو ٹاپکس ہوں گے چپٹر سے اس پر ہم جور کریں گے اس کے علاوہ ریڈیو ٹیلی فون لائن سے بھی کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے ریڈیو میں اس سے بھی ہو سکتی ہے سپرائٹ سے بھی ہو سکتی ہے اور انفرا ریڈ لائیڈ تو اس کا اطلب ہے کہ کمپیوٹر جو آپس میں کنیکٹ ہوں گے اس کو ہم ٹیلیکٹ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کیبلز اور گلائے کیبل کے بھی جس ہم کہتے ہیں انگائیڈڈ ویڈیا کے تروں بھی کنیکٹیوٹی ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم جب موبائل پر ایک دوسرے کے ساتھ کمینیکیشن کرتے ہیں تو ایک موبائل کا دوسرے موبائل کے ساتھ کوئی فیزیکل لیکن نہیں ہوتا اتنا وہاں پر کوئی کیبل نہیں ہوتی لیکن ہم وہاں پر فائل بھی ایکسچین کر رہے ہوتے ہیں ہم وہاں پر الیکٹرونک کمینیکیشن بھی کر رہے ہوتا تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے انشاءاللہ آنے والے چپرس میں آئیں گے en pent quant and the third point of this slide is a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources it is ush this we from resources to a läuft and this way مجھے ساوٹ فیر کو بھی شیئر کر سکنے ہیں جس like our files our pictures our documents and etc so it was the introduction of a computer network here is a simple diagram that is showing a computer network here here you can see the base station is the router you can also use it if you have a router if you have a router there will be some connections with the router which we have put on the router with the router all the way to your desktop PC and within Wi-Fi is not Wi-Fi which we can connect with the router and then we can connect with the router with the router as well as the router and the router اس کو بھی ہم کنیکٹ کر رہے ہیں لیکن وہ جو پر بنا ہوا ہے وہ ہم نے وائی فائی کے درہو کنیکٹ ہی تو یہ جو ٹیبلٹ سمارٹ فون اور یہ سمارٹ فون جو کنیکٹ ہے اس ہم کہیں گے انگائیڈ یہ سمارٹ فون وچ ہے تو یہ آپ کا کنیکٹ تو ہے اس سے لیکن اس میں کوئی فیزیکل کنیکشن نہیں ہے اور یہاں پر ہمارا فیزیکل کنیکشن آ رہا ہے تو یہاں جو لیپ ٹاپ کو لکھا ہے کہ بریکن موائیڈ اور وائی لیس اگر لیپ ٹاپ کے اندر وائی فائی کی سہولت موجود ہے تو وہ بغیر تار کے کنیکٹ ہو جائے گا اور اگر وہاں پر وائی فائی سسٹم میں نہیں ہے تو پھر ہم اس کو کیبل سے کنیکٹ کر سکتے ہیں we have both options اور یہ بلو ٹوٹ بھی کھوا بیر ایک سوٹ بات میں دیکھیں گے تو یہ ایک سمپل سا کمپیوٹر نیٹر بنائے بار کہ آپ اس میں کمپیوٹر کس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے یہ چیزیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ ہاں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ دی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں پہلے آپ سمپلی یوز کر رہے تھے اب آپ ان کو اس سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اور اس کو آپ آفظر کر رہے ہیں اب اگر آپ سے پوچھے جائے کہ بتائیے کمپیوٹر نیٹورک کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں تو آپ اپنی سراؤنڈنگ میں نظر تڑھیں گے تو آپ کو ان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ بھی نظر آنا شروع کر جائیں گے تو ہم یہاں پر کچھ ایڈوانٹیجز ہیں وہ دسکس کر رہے ہیں ایڈوانٹیجز آف کمپیوٹر نیٹورک کہ بہن بی بل اور کرییٹ آ کمپیوٹر نیٹورک وات ایڈوانٹیجز we can get from it number one files it means we can share files we can send or receive different types of files on the network number two communication we can communicate with the help of computer from one point to an other point as a text as a voice as audio as video as a video conference so we have different types of communication and one of the communication is i am talking to you and you are listening me and i have also shared my file that you are watching on the screen i have shared this screen on my laptop but you are viewing this screen on your computer so this is one of the best example of the computer network advantage number third resources i can we can also share the resources which are connected in the computer network resources mean the hardware if we install a printer and we put that printer on the share then all the modes or the computers which are the part of that network can access that printer it means a single printer can help all the users who are in that network we have a printer we have a printer and that is one printer which we have to share in the sharing so in the network as many people or as many users or as many users or as many devices they will all of the printouts from the printer that the computer will work from the printer and we have all the data that the computer will work with the printer so when we are the printer so that the printer that the printer is secure اس کے ساتھ دوسری کمپیوٹر کریکٹ ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر سرور کے لاتے ہیں اور باقی جو کمپیوٹر سرور کے لاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے وہ سیکیورٹی یہ کمپیوٹر نیٹفر سے ہم اپنے سسٹم کو اور اپنے فائلز کو سیکیور کر سکتے ہیں اس کا حضرت کہ وہ یوزرز جو اس سسٹم میں موجود ہیں صرف وہی لوگ وہ سسٹم کو یا اس کمپیوٹر نیٹفرک کو یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے جو لوگ جس کو کہتے ہیں unauthorized users cannot access that کمپیوٹر نیٹفرک یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے موبائل میں جب پیسپرٹ نگا دیتے ہیں یا اس کو آپ کوئی پیسپرٹ کسی بھی طرح سے اس کو آپ سیکیور کرتے ہیں تو جب تک آپ پیسپرٹ کسی بھی مایو میٹرکس نہیں دیں گے وہ سسٹم نہیں کھلے گا اس کا حضرت ہے کہ اس کو ہر کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا اور اگر آپ نے کوئی سیکیورٹی نہیں لگائی اس کا حضرت ہے کہ کوئی بھی ایکس بائزرڈ آئے گا اور آپ کی سسٹم کوئی ایسے کر سکتا ہے لہذا اس میں سیکیورٹی ہے کہ ہم ایک سسٹم جو ہمارا سرور ہے اس کو اگر ہم سیکیور کرتے ہیں اس کی فائلز ریسورسز تو کوئی بھی اس نے لوگ اس نیٹرک کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ اس نیٹرک میں شامل ہیں اگر ایڈمیسٹریٹر چاہے تو وہ کسی بھی یوزر کو جو نیٹرک کے اندر موجود ہے اس کے رائٹس کو ڈیسٹریٹ کر سکتے ہیں نینٹرک نینٹرک اس نینٹرک ہے نینٹرک کے مندر ایکیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل ہمارے جو سوفیر ہیں وہ زیادہ پائر ایٹر چل رہا ہے پائر ایٹر کا اطلب ہے کہ ایک سیڈی جو ہے وہ مائکرو سوفٹ آلے جو ونڈوز کی آفیس کی سیڈی جو ہے بنا کے مارکٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس کے جو سیڈی ہوتی وہ ڈالر میں جو ہے وہ اس کو بیچھے جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ڈالر میں ہم جو ہے وہ بیچھتے ہیں بیچھتے ہیں لیکن جب وہ مارکٹ پہ آتی تو لوگ اس کی کوپیاں بنا کر اس کو جو ہے وہ مارکٹ میں بیچ دیتے ہیں تو اس ہم کہتے ہیں پائر ایٹر تو اگر ہم لائسنسنگ سیڈیز لیتے ہیں تو اس ہی ہوگا کیا ہوگا کہ ہم ایک لائسنس سیڈی لی اور اس کو ہم نے مرٹیپل سسٹم اپنے اس کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں مطلب ایک سسٹم پر ہم نے انسٹال کیا اور باقی بار مجھے شیئر کر آ لیں تو ہمیں ایک سے زیادہ لائسنس سیڈیز بھی لیتے پڑھیں تو ہمارے پیسے بھی بڑھ سکتے ہیں اس طرح بیکپس اگر نیٹ ورک میں کیا کریں گے کہ ہمارے جو بیکپ ہوگا جو فائلز کا وہ آتمتیکل اس کا اندر جو ہو اپڈیٹ ہوتا جائے گا اس کے لائے سکتے ہیں اگر آپ نے کسی گورنمنٹ کالیج میں اپنیشن کا ترکے کار آپ جانتے ہیں اگر آپ نے کسی گورنمنٹ یا سیکرٹیٹ نے پتایا کہ یہ ویب سائیڈ ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ یا سیکرٹیٹ میں جانا چاہ رہے ہیں اگر آپ اپنے دیفرنٹ اسٹہشن سے اسٹیشن مطلب کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنا چیز ملکی ویڈیسری دوری نفیل آپ کو گلے جو یہ بینٹر آپ نے کیا اپنا فارم جو وہاں بے سب être کیا ہے وہ فارم آپ کے سن پر نہیں سے ہوا وہ جو فارم تھا وہ مین جو سرور ہے جسے وہ فائل شیئر کی گئی کی وہ دیٹا آپ کا وہاں پر سے ہو گیا جس کا لب اب جو بھی سٹوڈنٹ اس میں اپنا فارم کرتا ہے اس کا جو دیٹا ہے وہ اس سینٹرلائز کمپیوٹر اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ایک وقت میں ایک فارم کر سکتا ہے اگر اس سے زیادہ کرے گا تو اس میں چیک ان بیلنس لگے ہوئے ہیں کہ اگر یہ روڈ نمبر جیسے 4579 اگر ایک مرتبہ انٹر ہو گیا ہے اگر وہ دوبارہ اس منٹر ہونے کوشش کرے گا کہ وہ چاہے یاد کروں میں نے پریجنل میں کیا ہے میں جنرل سائن جنرل اپلائی کر دیتا ہوں تو یہ وہاں پر نہیں ہو سکتا کیوں کہ آپ کا دیٹا جو ہے وہ ایک ہی فائل میں رکھا ہوا ہے یہ سنجھے کے ایک ہی سٹور ہے اس کے اندر وہ آپ کا دیٹا جا رہا ہے اگر آپ اس میں کوئی دوبارہ ایک چیز کو اس میں انٹر کرنے ہی کوشش کریں گے تو وہاں پر جو چیک لگے ہوئے ہیں وہ چیک کریں گے کہ یہ جو روڈ نمبر تھا یہ پہلے تو انٹر نہیں ہوا اگر وہ پہلے سے انٹر ہوگا تو وہ آپ کو میسیج دے دے گا کہ یہ دوبارہ آرہا ہے لہٰذا اس کا فارم ہم دوبارہ سرپٹ نہیں ہو سکتا اس کا نظر ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ایک وقت میں ایک فارم فیل کر سکتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہماری یہ سٹیٹس ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے جب تک یہ سسٹم نہیں تھا یا جہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے اگر آپ اندرونے سے چلے جائیں تو وہاں پر کیپ کی پالیسی دیئے اب ایک سٹوڈنٹ ہے وہ ایک کالیج میں جاتا ہے ہزراباد میں کچھ پانچے کالیج ہیں وہ ہر کالیج میں جائے گا فارم سرپٹ کر دیتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ہر کالیج میں اٹمیشن ہو جاتا ہے اب اٹمیشن اس کا ہر کالیج میں ہو گیا لیکن جائے گا دہی جگہ پر اگر سپوز اس نے چار جگہ فارم فیل کیا تھا تو اٹمیشن تو ای جگہ لے گا نا وہ اس کا لبکہ تین سٹیٹسنز آیا کتی ہیں کیونکہ وہاں پر سینٹرلائز سسٹم نہیں ہے وہاں پر چیک نہیں ہے کہ وہ سٹوڈنٹ پہلے کہیں جمع کر آیا ہے فارم نہیں آیا تو پہلحال یہ پرابلم میں ہوتا ہے اگر ہم جیسے یہاں کراچی میں ہوتا ہے ہمارے پاس سنٹرل ایڈوشن پارسی اس میں یہ کہ ایک مرتبہ فارم آپ نے فیل کیا تو اس کی جگہ پر دوسرا فارم آپ فیل نہیں کر سکتے بعد میں پھر آپ کلیم آگا رکھ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی اسی فارم پر ہی کلیم ہوا کسی اور فرق ہی ہو سو آپ نے کیا گیا آپ نے یہ جگہ فارم سٹوڈ کیا اور اس کو آپ نے ڈیفرنٹ جگہ سے اس کو ایکسس کیا دوسری جیمبل ہمارے بینک ایک اکاؤنٹ ہے ہم ایک بینک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں اور اوپن ہم نے کروایا سپوز ایچ بی ایل ناظر ناظر برانچ میں ہمارا اکاؤنٹ وہاں پر سارا ریکارڈ ہے لیکن اگر ہم چاہے تو ہم اس اپنے اکاؤنٹ کو کسی اور جگہ سے بھی ایکسس کروا سکتے ہیں ضرور ہی نہیں کہ وہ ایچ بی ایر کی برانچ ہے وہ ہم دوسری برانچے سے بھی اس کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں with the help of ایٹی ایم یا موبائل بینک کی لیکن جو ہم اس میں ٹرانزیکشن کریں گے تو وہ جو ٹرانزیکشن ہوگی وہ ہمارے ہی اکاؤنٹ سے اس میں کریٹ یا ڈیبٹ ہوگا جب تک یہ سسکم نہیں تھے اس وقت پر پرومنگ یہ تھا جیسے بہنک کی بات کر رہا ہوں آر سے اگر آپ دس سال بہتر سال بیشے چلے جائیں تو بہنک سبا نو بجے کھلتے تھے اور دو بجے یا بیڑ بجے پت ہو جاتا تھے اب جو کسٹمر ڈیلنگ تھی وہ نو سے لے کے ایک یا بیڑ بے تو پکتی تھی اس کے بات پھر وہ کلوزی کرتے تھے لیکن املا جو تھا وہ پانچ جو بیڑتا تھا لیکن آپ کو پیسے جمع کرانے آپ کو پیسے جمع کرانے آپ کو پیسے نکلوانے جو بھی یہ بینک سے ریلیٹڈ آپ کو کام تھا وہ آپ اسی دوران کریں گے اور اسی بناج میں کر سکتے ہیں کسی اور بناج میں جا کے آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے تھے بجائے کیا تھا اس وقت ہمارے آن لائن کمیٹر سسٹم نہیں تھے سارا کا مینولی ہوتا تھا تو پیسہ آپ کا اب آپ کو ضرورت پڑھ گئے رات کو دو بجے ہیں اب کیا کریں اب بینک میں آپ جانے سکتے ہیں پیسہ پڑھا ہوا لیکن اب اندبور ہے تو یہ اس کے کچھ ہمارے زندگی کے ڈسنڈوانٹ ہے لیکن جب آپ دیکھیں کنپیٹر آگے اب جہاں پر ایڈی ایم پہ لکھو تھا اب من لکھ آپ کا اکاونٹ کسی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں وہ سپل آپ سے جو ہے وہ اپنی ٹرانزیکشن اپنی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اگر آپ کی سوار بینک کے سبھی جوز کرتے ہیں فائدہ اس کے یہاں کہ ہم 24 آور جو ہے اپنے اکاونٹ کے ساتھ ہوئے وہ ٹرانزیکشن اس کے دنے کر سکتے ہیں چاہے چھٹی کا دن ہو بینک بندے تو کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پاس انٹرنیٹ بینکنگ ہے ہمارے پاس گوبائل بینکنگ ہے ہمارے پاس ایٹی ایم کارڈ سے سکتے ہیں تو اس کی ہیلپ سے ہم پیسے ٹرانزیک کر سکتے ہیں اور پیسے کو جو ہے وہ بلچنا کرا سکتے ہیں اور بہت سی فیسلٹی جو کن کی اپلیکیشن پر آ چکے ہیں تو لہذا یہ کیوں پوسیبل ہے بیکوز آف کمپیوٹر نیٹ ورک اور اگر یہ نیٹ ورک کسی بینا سے ڈیڈ ہو جائے جیسے آپ ایٹی ایٹیم کارڈ ڈالیں گے لیکن اگر سرور ڈاون ہے تو پھر آپ کو ہی ٹانزیشن نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے ہی آپ اس کا پنا پیٹ نمبر اٹر کرتے ہیں وہ ڈائرک کرتے ہیں آپ کو اس اکاون کے ساتھ جیس پینک میں آپ اکاونٹ ہے یا جو ہوسٹ آپ کا ہے اگر وہاں پر چیک کرنے کے بعد سرور اور اماؤن ہیں یا جو آپ اماؤنٹ اٹر کر رہے ہیں اگر اماؤنٹ اتنا ہے جو اچھی گئے تو یہ جتنی بھی فیسلٹی آپ اس پر دیکھ رہے ہیں اس ساری کے ساری کمپیٹر نیٹ ورک کی بیٹا سے آئے ہیں اس وقت جو میں آپ کی اس وقت جو لیکچر لے رہا ہوں یہاں پر رہا ہوں اور وہ سنوڈنٹ جو اس پر تک جنہوں نے مجھے جوائن نہیں کیا ان کے لئے فیسلٹ یہاں پر سنٹر کر رہا ہوں یہ دیئے کہ یہ جو لیکچر ہی میں ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ میرے لیکچر خطے ہو ہونے کے بعد اپروڈ کر دیں گے تو وہ سنوڈنٹس کے جو جو اس سیشن میں ہمارے ساتھ جوائن نہیں ہوئے وہ بات میں اس سیشن کو سنگی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے کبیٹر نیٹ ورک جو ہمیں فائدہ پہنچا اور اگر یہ چیز نہ ہوتی سپوس تو اس طرح نہ ہماری ہمیں آن لائن کلاسز ہوتی اور نہ ہی آپ اسے کے ساتھ دساناتے کمینکیشن پر سکتے ہیں بہرحال جو ہمیں کلاس جو ہے وہ آف لائن میں یا جیسے کلاس میں لیتے ہیں اس میں بہرحال ہمیں زیادہ سمجھ بھی آتی ہی بات اس کی بجائی ہے کہ ہمارا نیٹ ورک ایش ہو ہے کہیں پر نیٹ ورک اچھا چلتا ہے کہیں پر سکر کا پروبلم آیا جاتا ہے تو بہرحال یہ کچھ پروبلم ہے کیونکہ ہمیں فیس کریں لیکن چلائیں دائیں یہ بھی مسائل حل ہو جائیں گے اس کے نام اس میں لکھا آئے کہ connect a printer scanner or fact machine to one computer with a network and let their computers of the network using machine available یہ میں آپ کو پہلے اس میں ہم بتا چکا ہوں اچھا جب کسی چیز کے فواید ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں جس ہم کہتے ہیں disavantage یا abuses سیدھے uses abuses مطلب کیا اس کے فائدہیں کیا اس کے مسائل cross forms یہ different وہ words ہیں now some of the computer network number one is malware software 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 ہوتے software ہوتے ہیں which are harmful for your system malware are the software which are harmful system جو آپ کے system کے لئے کام فرمو ان کو ہم کہتے ہیں تو جب آپ نیٹ کے اوپر کنیکٹ ہوتے ہیں تو جس کے میں ضرورت ہوتی ہے ہم اسٹال کر رہے ہوتے ہیں اپنا software اس کے ساتھ دوسرے بھی software ہوتے ہیں جسے add pop-ups آپ نے جیسے ہی وہ software installed پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا آپ جیسے کام کرتے ہیں کوئی add کھل جاتے ہیں آپ کام کر رہے ہیں کبھی آپ کھل جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں یہ چپٹر number 6 میں مجھے بھی ملویڈ اگر وہ اسی وجہ سے off تو ہمارا جسے اگر آپ بیک میں جاتے ہیں اور اگر آپ سرور آپ نے کسی اور کوئی سے کر رہے گا سرور ڈاؤن ہے آپ کے برانچ کا تو پھر ہم اس کے ساتھ اپنے کمیونکیشن نہیں کر سکتے ہیں اگر ایک پوائنٹ اگر فیل ہو جائے تو پورا نیک پک جو ہمارا پیٹ ہو جائے ہیں یہ پروپل کو اڈرسا پہلے ہی جو یہ کیا ہے چاہید شہ صاحب نے یہ پہلے کہ ایک پیٹ ہو جو کسی مندر سے آتی ہے وہ اس کبل کا درہ پورٹ آیا تھا جس کی وجہ سے کاسی ممالک میں تھے وہ ٹیبیٹر نیٹ ورک سے الانگ ہوگی تو ہمارا پورا نیٹ ورک ورک سسن میں ہوا داؤن ہو گیا ہے میرا انفرہ سٹکچر کسٹ مطلب ہوتا ہے کہ نیٹ ورک بنانے کے لیے ہمیں جن جن کامپوڈنٹس کی آپ کو چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کنھا چاہتے ہیں۔ جسے ہمیں کچھ ایسی ڈیوائیس دینی پڑھتی ہیں جو درہی سپیسل ہوتی ہیں اور ان کے بغیر ہمارا نیٹوک بن نہیں سکتا جسے ہم کہتے ہیں کامپونٹ سال کمپونٹر نیٹوک جو ان کے آئندہ آنے والے ٹاپکس میں وہ چیزیں کلر ہوں گی جیسے ایک زیابل دیتا ہوں آپ کو سوچ چاہیے آپ کے لیے چاہیے آپ کو اس کے لیے چاہیے آپ کو اس کے لیے چاہیے آپ کو اس کے لیے جب وہ ڈیٹ میں مگرہا سکنا پڑتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو کہ ہمارے کمپونٹر نیٹوک نے سوائے گی تو لہذا جب کمپونٹر نیٹوک بناناتے ہیں تو کسٹ ہماری بڑھ جاتی ہے اس کے بارے نیکس ایڈمنیسٹریٹیو کسٹ ایڈمنیسٹریو مطلب جب ہم کمپونٹر نیٹوک بنائیں گے تو اس نیٹوک کو سکتے کہ وہ رن کرنے کے لیے ایک سمجھے کے بندہ بھی چاہیے ہوگا کہ جو اس پورا نیٹوک کو چلا ہے تو اس نیٹوک بندے کو کہتے ہیں نیٹوک ایڈمنیسٹریٹر مطلب جب ہمارے ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہیں کھر ہوتے ہیں کھر ہوتے ہیں نیٹوک نیٹوک پروپلنکز اگر کوئی پروپلوم آتا ہے تو اس کو لکافٹر کرے گا اگر اس میں ہمیں کوئی سسٹم میں کچھ چینجگ کرنی ہے تو وہ اس کو لک آٹ کرنے گا مطلب ہی اس در ریس مانسگل اوورال کمپیوٹر نیٹ ورک تو لہذا وہاں پر ہمیں جب بندہ رکھیں گے تو دیفلیر اس کو بھی ہمیں سیلری دینی پڑے گی ہائی فی سلری ہوتی ہے مطلب ہمیں وہ دینی پڑے گی آپ کو دینی پڑے گی آپ کو دینی پڑے گی اور اس کے بات در لاست اس میں اس میں ہے کے لئے بیئے سیریں کرے در ایسے لگے جو آپ کے سسٹم میں انٹر ہو کر ان ایسی ہیں گناہ جو کہ آپ کے کپپوٹر نیٹ ورکا پڑ ہے ہن نے لیکن آپ کے سسٹم میں تاخل ہو جاتے ہیں اور وہاں انہیں پہل گھ Forest پڑے گھر پڑے گھر جیسے کہ ہائیچینکر آپ نے آپ نے پائرٹس کا نام سنا ہوگا پائررز ہوتے ہیں وہ سمندر جسے کہتے ہیں بہری قضاق دیتے ہیں جو سمندروں میں چلتے ہیں جہاں جو شپ بغیر آتے ہیں ان شپ میں تر وہ پاپیس اپنی اپنی اناترائزلی جیسے بھی کہتے ہیں اس کو بغیر اتھاروں کے زور پر داخل ہوتے ہیں ان کو لوٹ مارا رامے کرتے ہیں اس طرح جو ہوای جاتے ہیں کو جو ہیک کرتے ہیں ہائی جگر کہتے ہیں اس کو مطلب کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوٹ مار کرنا تو یہ ہیکٹرز ہوتے ہیں یہ ہمارے کمپیٹر میں آتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں وہ بھی فزیکل ہی نہیں آتے ہیں وہ ہمارا سسٹم میں ساکھوئے پہ تھرہو ہی انہوں میں اور ساکھوئے پہ تھرہو سارا کارنے میں چلے جائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں ہیکٹرز کام کیا ہونا ہے پیسوٹ کو چھوڑی کر لینا یا کسی پوری ویب شائٹ کو ہیک کر لینا مطلب لوگوں کو تھنک کرنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں ہمارے کمپیٹر اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں چاہے اپنے وائی فائی سے کنیکٹ لی اپنے موبائل یا اپنے کمپیٹر کو اس کا حضرت ہے کہ آپ اگلے نہیں کہ there are millions of people around you کہ آپ millions of people میں ہی خصہ ہیں آپ کی چاروں طرف لوگ رہے ہیں کیونکہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں but they are around you اور اس وقت آپ کو اپنے آپ کو کافی کرنا پڑتا ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ کسی بازار میں جاتے ہیں اگر وہاں ڈیڈ نہیں ہیں تو پھر آپ بڑا ریلیکس ہوکے وہاں پہ چلتے ہیں لیکن اگر وہاں پہ رش ہو تو پھر آپ اپنے آپ کو ہی بچاتے ہیں اپنے پانکٹ کو ہی بچاتے ہیں اپنے چیزوں کو بچاتے ہیں تاکہ کوئی دوسرا شخص آپ کو جو ہے وہ پانکٹ سے پیسے نہیں جار لے آپ کا موبائل جو ہی نہ کر لے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو بہت سیف کرنا پڑتا ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں کچھ احتیاطی قطب یہیں وہ بھی کرنے پڑتی ہے تو یہ اس کے کچھ ڈیس ایڈوانڈیڈیز تھے جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیس کے لئے بھی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آنلین شاپک میں فروڈ ہوتا ہے آپ آنلین شاپک کرتے ہیں آنلین شاپک میں آپ کو اس نے دکھائی تو بہت اچھی چیز ہیں جس اب شرٹ کی سیمپل ہے آپ کو شرٹ دکھا رہا بھی یہ کارٹک یہ خلانا یہ ہے وہ ہے بتایا تو اس سے بہت کچھ تھا آپ نے آرڈر کیا اس نے پیسے بھی آنلین جمع کراتی جب وہ چیز آپ کے کھر پر آئی تو وہ چیز وہ نہیں تھی جو کہ ہونی چاہیے تو آپ کے ساتھ فروڈ ہو گیا اور سمٹائم ہوتا ہے کہ آپ پیسے دہتے ہیں چیز ہی نہیں آتی تو یہ آنلین شاپک ہے اس میں جو فروڈ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ لوٹریز ہوتی ہیں پتہ نہیں اٹھے سیدھے میسیج آتے ہیں آپ نے ایتنا چیتیاں جیسے اکثر آتا ہے کہ اپنے ادھر سپورٹ میں آپ کو کچھی ہزار ملیں تو یہ اکثر آپ نے دیکھاؤں گا تو بہل جہاں پر لوگ کمپیوٹر نیٹ ورک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں پر لوگ سے اس کے نقصانات دی لوگوں کو دے رہے ہیں وہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ سمپل کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں پڑھا ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہے اس کے بعد یہ بیسک ٹائپس آف نیٹ ورکس اب جب ہی ہم نیٹ ورک پر بات کریں گے کمپیوٹر نیٹ ورک کمپیوٹر نیٹ ورک کو یہاں پر جو ہم نے کلاسیفائی کیا ہے اب ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کو کس طرح سے اس کی ٹائپ بنا رہے ہیں کس بیس کے پر تو یہ جو ٹائپس ہم نے پتا ہے یہاں پر جو نظر آ رہی ہیں یہ سارے کے سارے ٹائپ اکارڈنگ تو دی جیوگرافیکل آہ سچویشن یا جیوگرافیکل ایریا وائز ہیں جیوگرافیک میں اندر زمینی حقائق کیا ہیں مگر کتنی آہ ایریا کے اندر ہم نے اپنا نیٹ ورک یا وہ کریٹ کر سکتے ہیں جیسے اس میں نمبر بان ہے لوکل ایریا نیٹ ورک لوکل ایریا نیٹ ورک کا مطلب ہے اگر ہم ایک کلومیٹر کے اندر اپنا کوئی نیٹ ورک کرنا چاہتے ہیں کمپیٹر کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سکول لین کہیں گے اگر ایک کلومیٹر ہے دنہ بلڈنگ ہے دنہ ایسکوول ہے دنہ ہوسپیٹل ہے اس طرح کا جو نیٹ ورک ہوگا وہ ہونے لین چلا ہے دارا سا آگے چلیں میکرو پورٹن میکرو کہتے ہیں شہر کو اور سٹی کو ایسا نیٹ ورک یہ پورے شہر کو کور کریں ہم نے چھوٹے چھوٹے نیٹ ورک رایا ڈیفرنٹ لوگیشن پر اور ان سب کو ملا کے ہم نے ایک جگہ پر دیا تو یہ ہمارے کلائے میں میکرو پورٹن جب ہم نے شہروں کو اپس میں ایک کٹریک کر دیا جب ہم نے شہروں کو کنیکٹ کیا تو یہ بن جائے گا نیشن وائٹ تو یہ بن جائے گا ہمارا وائٹ این نیٹ ورک پھر جب ہم نے ملک کو ایک ملک کو دوسرے کے ساتھ ہمارا دنیا ہے پوری جب ہم نے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا تو اس کا ہم کہتے ہیں گلوپل ایریا انسپلی دا انٹرنیٹ انٹرنیٹ جو ہے سب سے میسیو ہے جس کے لابے لین یا سی چھوٹی پین دی لیں کہ پین کو اتنا ڈسکزم نہیں کر رہے لین جہاں پہ لین ہمارا سب سے چھوٹا نیٹ ورک جو یہ وان کلوویٹر پہ ہیں اور گین یا انٹرنیٹ سب سے میسیو ہے جو کہ پوری دنیا میں اس وقت مزور ہے اور اب ہم نے اسی کے مطالق بڑھنا ہے کہ لین کیا ہے پین کیا ہے پین کیا ہے اور اس کو کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں اور کہ کیا فائدہ ہے کیا حسانات ہے کھول کھول سے ہارڈ ویر ہے جو کس کے لئے استعمال کیے کرتے ہیں تو آج ہم لوکل ایریا نیٹ ورک پر بات کریں لوکل ایریا نیٹ ورک لوکل ایریا نیٹ ورک جو ہوتا ہے وہ ایک سمال ایریا پر بناو ہوتا ہے اس کا جو ایریا ہوتا ہے وہ لیمیٹیڈ ہوتا ہے ایریا نیٹ ورک پر بناو ہوتا ہے ایک کلو میٹر کی رینج میں اگر ہم کمپیوٹرز کو آپس نے کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کا نیٹ ورک لوکل ایریا نیٹ ورک جنائے بار واپس نیٹ ورک پر ایریا نیٹ ورک پر بناو ہوتا ہے ہسپیٹلز، سکول، Neint کیفیش، اور بلدنگ که یہ جو ہے تقریباً ہے ہسپیٹل ہے اس میں ہم نے ڈیفرین ٹھلور ہے اس کے ایک فلور بات ڈیفرین ٹھلور بات اس کے روم سے ہیں اور ہم نے ہروں کے اندر کمپیوٹر ڈال کیا تو ان کی جابس میں کنیکٹیوٹی ہوگی وہ ہماری جو ہے وہ ہوسپیٹر بنے گا نیترک وہ لیند جلائے اب اگر آپ کسی ہوسپیٹر میں جائیں چھوٹا سا بیسے پنا ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں پر ڈیفرنٹ لوگیشن پر جو ہے وہ کمپیوٹرز ہوتے ہیں اور سارے کے سارے کمپیوٹر آپس میں کنیکٹر ہوگی سکول میں جلے جائیں اگر سکول میں دی جو ہے وہ ڈیزائن کر سکھتے ہیں نیٹ کیفز نیٹ کیفز آج کل اتنی جو ہے وہ ڈیوز نہیں ہو رہی جب یہ نیٹ بوک بہت مہنگا تھا بہت سوٹ کے پر آور دو سوٹ کے پر آور یہ سارت سے ماتر پر آور اس کو Acele دیس آج کل آپ انٹرنٹ کارے ہیں ایسا نہیں تھا آج سے دس سے پونوں اس کے لئے لہذا لوگ تھے وہ اس کو فورڈ نہیں کر سکتے تھے ہمارا کوئی موڈم بھی نہیں لے سکتا تھا موڈم سکر چاہی ہوتا تھا اس پر آئیس پی لینا تو اس وقت تھی کمپنی بھی نہیں تھی اور ایکسپینسی بھی تھا تو اس لئے لوگ اپنے انٹرنیٹ سے ریٹی جس کو اگر میر دیم نی ہے دو دن کے بعد دن دن کے بعد جاتے تھے اگر ہوتل ہوتے ہیں چائے بینے جاتے ہیں اس طرح سے چھوٹا تھا ٹھوٹا تھا پر پڑیشن کرتے تھے پہ پڑیشن کرتے تھے اب کپیٹر چھوٹا تھے اور ان کا مسلایاں کردی سوکتے تھے irteen پر میں знаете اس میں کپیں مین بھی م کہا ہے اس میں یہvere شی Эٹم ایک دکٹ ہوتا تھا کہ ملوم کی جاؤ تھا اس کے بارو ریکی جائے وہ ملوم بتیو دانے اس ٹھوٹاہ کرنا چھوٹا تھے سوٹا نے从ی cerclر کو رقی cada ایک کلومیٹر کے ریز کے اندر یا مرٹی سٹوری بیلڈن کے در واہم پر کس پر سٹور پہنگ جائے دیس طرح انہیں ایک ٹپیکل لینک کنگیگریشن ورن کپیوٹر اس ریزنگیٹیڈ ایز فائل سرور اب یہ تھوڑا ساش کی طرح انہوں لوجی شروع ہو جی دیگی کہ اگر جب نیٹر بناتے ہیں اس میں ہمارا جو مین کپیوٹر ہوتا ہے جسے ہم دوسری کپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں اس میں کپیوٹر کو جہاں ہم فائل سرور یا سمپلی سرور کہتے ہیں فائل سرور یا سرور ایک ہی بات ہے مطلب یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے بڑھنے کہ کپیوٹر اس کا نام چیک کر دیا کہ کپیوٹر جو کہ تمام دوسرے کپیوٹر کو لک آفٹر کر رہا ہے اس کو سرور کہتے ہیں ہمارا کپیوٹر جو نیٹر وک اندر ہوگا اس کو سرور کہتے ہیں یا سمپلی فائل سرور اب یہ چیزیں کیا ہیں آگے تک دیکھیں تو this is the terminology جو کہ ہم نیٹر وک میں استعمال کرتے ہیں ابھی اور بتاتے ہیں اس کے بتانے اس میں کہہ رہا ہے کہ جو فائل سرور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ it stores all the software that controls the network کہ یہ جو ہمارا کپیوٹر ہوتا ہے یہ جتنے بھی جو software ہوتے ہیں network کو control کرنے کے اس میں install کے جاتے ہیں as well as the software that can be shared by the computers attached to the network اس کے علاوہ وہ software بھی اس کے پر share کر دیتے ہیں جو ہم نے different user اس کو utilize کر رہا ہے مطلب ہم نے software install کیا ہے ایک پر لیکن اس کو ہم نے share کر دیا تو اس server پر اس software ہوگا وہ سب کے سب user اس کو utilize کر سکیں گے next day computers connected to the file server and called work stations اب اس کو میں ڈائیگرام سے بتاتا ہوں کہ ایسے ہیں computers جو connect ہوتے ہیں server کے ساتھ ان کو ہم work station دیتے ہیں میں ڈائیگرام آپ پہ بکھا رہا ہوں اس کو اور بھی آپ پہ زیادہ اچھا سہم ڈائیگرام یہ دیکھیں ایک سمپل سائنس میں چھوٹے ہیں بس آپولوجی کو بس یہ ڈائیگرام دیکھیں جو میں آپ بھی ماؤس سے بتا رہا ہوں یہ ایک چھوٹا سامنے لین جو ہے وہ یہاں پہ پھر اس مے کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے کمپیوٹر یہ وہ چیز اب یہ جو مین کمپیوٹر ہے اس کو مکانے High مطلعہ ہوا مطلعہ یہ ہمارا مین کمپیوٹر ہے جتنے بھی یہ چھوٹے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کمپیوٹر یہ سارے کمپیوٹر ہیں یہاں پیسی نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ دیں کہ یہ سرور ہے اور یہ ورکسٹیشن ہے جب ہم سرور اور ورکسٹیشن بھی بات کرتے ہیں اس کا اندرہ بھی آر ٹاکنگ اپنے نیٹ ورک بی سی وہ ہوتا ہے کہ جو کمپیوٹر آپ کا کسی بھی نیٹ ورک سے کنیکٹر نہ ہو then that is your PC پرسنل کمپیوٹر مطلب آپ کا کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ کنیکٹر نہیں ہے آپ اپنے کمپیوٹر کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کنیکشن جو آپ نے موڈن سے یا راوٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا پھر نہ فائلیں سینڈ کر سکتے ہیں نہ فائل آپ سینڈ کر سکتے ہیں نہ ریسی پر سکتے ہیں اس کا اندرہ وہ آپ کا پرسنل کمپیوٹر ہوگی ہے جو بھی کام کرنا ہے لیکن جیسے ہی آپ اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں اور فائل شیئر بھونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ کا وہ جو کمپیوٹر ہے اسے مہنگے ورکسٹیشن اگر وہ کسی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے اور اگر اپنا بنانا چاہ رہے ہیں اسے سرور تو لگتا ہے تو بہرحال وہ آپ ورکسٹیشن ہو جائے گا تو یہاں بھی یہ ہی ہے کہ یہ سارے کے سارے جو کمپیوٹر ہیں جس میں کمپیوٹر ہم کہتے ہیں فائل سرور اور یہ جو کمپیوٹر دوسرے دیکھتے ہیں انہم کہتے ہیں ورکسٹیشن اور یہ جو پرنٹر لگا ہوا ہے اسے ہم کہتے ہیں نوڈ اب یہ نوڈ ہی لکھا ہے یہ نوڈ سے بھی آگے کم آئے گا نوڈس ایک جنرل ٹرم ہے جو کہ سرور ورکسٹیشن اور دوسری جو پرنٹر لگا دیا ہم نے اس میں سکینر لگا دیا ہم نے ٹی بیٹی لگا دیا تو یہ سارے کے ساری پرنٹر جو کہ ہم اس میں جو لگا رہے ہیں تو انہیں سب کو ملا کے نوڈ دیتے ہیں اور یہ جو نوڈ کا ٹرم ہے وہ بھی نیٹ ورک ہی بھی یوز ہوتا ہے ہم اس کو الگ سے نہیں کہ سکتے کہ آپ کا جو کمیوٹر کسی نٹ سے کنیکٹڈ نہ ہوں کہہ دے یہ نوڈ ا نوڈ تو ترمی نوڈ جاتی ہے لہذا یہ جو سرور کی ترمی نوڈی ورکسٹیشن کی ترمی نوڈی یا نوڈ کی ترمی نوڈی یہ ایس ایس ایٹ باتی ہے آپ کے کمیوٹر نیٹ پرنٹر میں جب کمیوٹر نیٹ پرنٹر میں آتے ہیں تو کمیوٹر کے نام چینج ہو جاتے ہیں جو مین کمیوٹر ہوگا وہ سرگت اور باقی جو کنیکٹڈ ہوں کے کمیوٹر کے ساتھ وہ نوڈ کرائیں گے یہ آپ کے سی سیشن کرائیں گے اب کہنا یہ چاہرہ تھا جو گھڑا سمنا ہے اس کے اندر کہ یہ جو ہمارا مین کمیوٹر ہوتا ہے جس میں ہم ساپویر اسٹال کر دیتے ہیں اور ان ساپویر کو ہم شیئرنگ پر ڈال دیتے ہیں ایک کمانڈ آتی ہے آپ کوٹر پر دائیں گے رائل کلک کریں گے وہ آجے گے شیئر جیسی آپ شیئر کا بٹن دمائیں گے وہ شیئر ہو جائے گا اور اس کے دیچے ہاتھ بنا جائے گا جیسی ہاتھ بنا جائے گا اس فولڈر کے دیچے اس کا حضر ہے کہ یہ فولڈر اب آپ کے اس نیٹ پرک میں جتنے لی یوزر ہیں وہ سب کے سب اس فولڈر کو ایکسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے رائٹس نہیں لگائے تو وہ اپنے سسٹم سے پیٹھ کر آپ کے فولڈر کو یا آپ کے جو فائلوں کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں لہذا یہ بہت سنسیٹیو چیز ہوتی ہے تو جب آپ کسی بھی فائل کو شیئر کریں تو بہت سوڑ سمجھ کے کریں ایسے مت کرتے ہیں یہ رہو کہ آپ کے پر پرسنال ڈیٹا ہونے ہو چاہا جائے تو ہم یہی دیکھ رہے کہ اس میں کمپیوٹرز کنیکٹڈ فائل سرور اور وارڈ ورکسٹیشن اس کے بعد کرا ہے کہ در ورکسٹیشن کن بی لیس پاورفول دن دا فائل سرور پاورفول کا جو مطلب ہے وہ یہاں پر کیا ہے پاورفول کا مطلب ہے کہ ہمارے جو سسٹم ہم پرچیز کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہم جہیں اپنا سسٹم خریدتے ہیں اگر ہم نے کوئی نیٹ ورک بنانا ہے اور اس نیٹ ورک پر ہمیں پانچ یا دس کمپیوٹر چاہیے اور ایک ہم نے مین کمپیوٹر بنانا ہے تو جو مین کمپیوٹر ہوگا جسے ہم سرور کہیں گے اس کی کنفیگریشن دوسرے کمپیوٹر سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے وجہ کیا ہے کہ جو ہمارا فائل سرور یا جو مین کمپیوٹر یا سرور ہوگا اس کے ساتھ جتنے بھی کمپیوٹر کنیکٹر ہوں گے وہ ان سب کو جو ہے وہ ان کا لوڈ اس کے پر ہوگا وہ ان سب کو جو ہے وہ ہمارے اس سسٹم کو زیادہ پاورفل ہونا چاہیے اندرسینٹس آف مدربورڈ اس کی رینک زیادہ ہونی چاہیے اس کی سٹوریج کی پیسج جیسے ہارڈ اس کے بہت زیادہ ہونی چاہیے اس کا جو پروسیسر ہے وہ زیادہ سٹوڈی ہونا چاہیے تاکہ وہ ان تمام ورکسٹیشن کا لوڈ بھی برداشت کر سکے اگر ہم نے سرور کو زیادہ پاورفل کچھ نہیں بنایا تو کیا ہوگا ہمارا نیٹ ورک بہت سلو ہو جائے گا ہمارا کمیڈکیشن بہت سلو ہو جائے گا اور جب ہم اس دوسرے کے ساتھ کمیڈکیشن کریں گے تو ہم اس پہ کارپی پروپلنس آئیں گے جتنا بہتر ہمارا سرور ہوگا اتنا بہتر ہمیں جو ریسپانس سب انہیں اس کی زیادہ آپ ڈیلی لائن میں دیکھ لیں جیسے ہم آپ یوز کرتے ہیں گوگل فیس بک تو کبھی آپ کو میرے خیال میں نہیں لگتا کہ کبھی آپ نے گوگل پر کوئی سرچ کیا ہو اور اس نے آپ کو جو ریسپانس ہے وہ ویدن دس سیکنڈ سے میرے کہا دس سیکنڈ پشکی لگتے ہوں گے اس سے پہر آپ کو ریسپانس دیتا ہے آپ کو لگتے ہو پر جائے سرچ میں the latest information about the COVID-19 اس کے مطال لکھ گیا تو آپ کو ویدن بس بٹن دمانے کی دے رہے اور آپ کے سامنے اتنی ساری سائٹ سے وہ آ جائے گی کیا کیا اس پہ کام ہو رہا ہے یہ کیا ہے اگر آپ اس پہ جلے جائیں فیس بک پہ دو بھی سی تو یہ کیسے آپ کو ریسپانس کر رہا اللہ گوگل اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہا تو یہ گوگل جو ہے اپنے جو ان کے سرور ہیں وہ سرور اتنے پاورفول ہیں کہ اس کے پر یا آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے یہ کپیوٹر یہ گوگل سرم ملی سرویس دے رہا ہے لیکن آپ اٹر ٹائم اپنے گھر میں تین چار موبائل پر آپ گوگل پر جا کے دیکھیں اور آپ دیکھیں اس کیسے رسپانس آتا ہے لہذا یہ جو سرور ہے جتنا پاورفول سرور ہوگا اتنی ہی زیادہ سرویس آپ کو ملے گی آج کل وہی زیادہ جو ہے وہ سوفکر یا وہی زیادہ جو ہے ہمارے ویب سائٹس رن ہو رہی ہیں لوگ ان کے استعمال کر رہے ہیں جن کا رسپانس کوئی ہوتا ہے حالانکہ ہمارے پاس انٹینٹ اسکلورر بھی ہے دیکھ بھی ہے لیکن ہم اس طرح نہیں جاتے ہیں ہم جب سر چنجے کی بات کرتے ہیں تو گوگل پر ہماری ریزر ٹھہر جاتی ہے اور ہم گوگل کروں کو بجا کیا ہے اس کا ریزر پانس بہت اچھا ہے اور اس کا جو جنگے کی یوزر انٹریفیس ہے وہ بھی بہت اچھا ہے بہر کو اس کو ایزیلی یوز کر سکتا ہے تو یہ تمام چیزوں کی کہ اس لیے ہمیں جو ہمارا سرور ہوگا وہ ہمارا جو ہے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہونا چاہیے لیٹس ہونا چاہیے ایکوپ ویل ایکوپ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے جو ورکسٹیشن ہے ان کا اچھی سرورس دے سکے انڈ دے میں ہے ایڈیشنل سوفیر آنڈ 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 ان کے پر ایڈیشنل سوفیر بھی ہوں گے جو کہ ورکسٹیشن پر نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس کو زیادہ پاورفول جو ہے وہ بنانا پڑے گا آنڈ 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 ہماری جو ورکسٹیشن ہے اگر وہ لیس پاورفول ہوں مطلعہ اگر ان کی رین کم ہو اگر ان کی ہارڈک کپیسٹی کم ہو تو بھی وہ چل جائیں گے بجائے کیا ہے کہ ان پر اتنا لوڈ نہیں ہوتا جتنا کے سرور پر ہوتا ہے اس کے باعدے آن موسک لینز کیبلز آر یوز کنیکٹ دی نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کمپیوٹر زیادہ کر کے جو لینز ہوتی ہیں لوکل ایجن نیٹ ورک وہاں پر کیبل کو استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹرز کو آپس میں کرنے کے لیے اور پھر کمپیوٹر میں ایک پورٹ ہوتا ہے جہاں پر ہم اس کیبل کو لگاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ یا ایسی یہ ہر کمپیوٹر کے اندر تقریباً آرہا ہے تو موجود تھا اور پہلے جب یہ کمپیوٹر آتے تو اس میں چیز نہیں تھی ہمیں الگ سے کارڈ آنا پڑتا لیکن آج جو بھی لیپٹاپ آرہے جو بھی کمپیوٹر آرہے اس میں وہ بیلٹ ان بیلٹ مطلب وہ سسٹم ہی میں لگا وہ آتا مدھ آسان مائک کونے جی سیر سوالی آپ کمپیوٹر کھلا سوالی 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 جی سر سوالی جی باقی کہاں جلے گے سوالی باقی سوالی باقی سوالی کہاں ہیں نئی سر وہ ان کا تو نہیں پتا مجھے وہ کہاں ہیں آپ کو سوالی آرہے آرہے جی بلکس آرہے سر آپ کے پوچھنا آپ نہیں اب تک تو نہیں آب یہ نئی جی 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 اگر ہم لین کریٹ کرتے ہیں تو لین بنانے سے یا لوکل اریا بنانے سے اسکول کو یا ہاؤسپیٹل کو یا کسی بیڈلنگ کو بنا رہے ہیں تو ان کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس میں جو پہلا لکھا بار ہے نمبر ون ریسور شہرگG کمپیوٹرز سری کمپیوٹر ریسورسی Nilay Persons with liforders ہماری جو ہارڈ ویر کی جو کاؤسٹ ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی ہمیں ہارڈ ویر زیادہ پرچیز نہیں کرنا پڑے گا سپوز میں نے بتایا اب یہ ایک پرنٹر ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنے سرور کے ساتھ لگا دیا اس کو سسٹم میں لگایا نیٹ ورک میں اس کو ہم نے شیئر پر کر دیا تو اب جتنے بھی یوزر اس نیٹ ورک میں ہوں گے وہ اس ایک پرنٹر سے اپنا پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں تو مطلب کیا ہمیں ایک پرنٹر اور پانچ یوزر دس یوزر استعمال کر سکتے ہیں جس سے کیا ہم نے خرچہ بجائے بجائے ہم الگ الگ پرنٹر سب کو لے کے دے ایک پرنٹر سے وہ یوزر اپنے ہی سسٹم سے پیٹھ کے بغیر کسی یویس بی کے اپنے سسٹم سے کہے گا پرنٹ اور پرنٹ جہا ہوا آپ کا پرنٹر پر چلا جائے اس طرح انٹرنیٹ شیئرنگ یہ ہو سکتی ہے جیسے آپ کی گھروں میں موڑے لگا ہوا ہے راوٹر ہے تو آپ کا ایک راوٹر ہے لیکن اس کے ساتھ کمیونکیشن ایک سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اس کا فائدہ ہے ڈیویڈی رام آپ نے ڈیویڈی جو ہے اس کو شیئر پکر دیا اب ہمارا ڈیویڈی جو تھی وہ ایک کمیونٹر پر لگی اس سرور پر جب اس کو ہم شیئر کر دیں گے تو اس ڈیویڈی کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوکیشن سے جو ہے وہ ایکسس کیا جا سکتا ہے جیسے میں ابھی آپ میں بتایا ہوں فار ازیمپل کہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ڈیویڈی لگائی اس سسٹم میں باقی کے ساتھ ڈیویڈی نہیں ہے اب میں جب اس ڈیویڈی کو کر دوں میں شیئر میں اس کا جا کر اس میں سسٹم میں جا کر تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ یوزر یہ یوزر ان میں سے کوئی بھی یوزر چاہے تو اس ڈیویڈی کو اپنے سسٹم سے رن کر سکتا ہے ڈیویڈی یہاں ہوں گی لیکن چلائے گا ہوں جہاں سے جیسے پرنٹر بھی لگا ہوا یوں بھی یہ ہی ہے پرنٹر یہاں ہے لیکن اس کو سرور بھی اور مرکسٹیشن اپنی اپنی لوکیشن سے اپنا ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوا یہ ہمارا جو ہے وہ ریسورٹ شیئرنگ ہوگی مانا جو ہارڈویر جب شیئر ہوتا ہے تو ریسورٹ شیئر بھی لاتا ہے اس کے بعد ہے سوفیئر اپلیکیشن شیئرنگ جب ہم ہارڈویر کو شیئر کر سکتے ہیں تو اس کے پیرلیل ہم جو ہے وہ سوفیئر کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جس کی میں نے آپ بھی سیمیل بتائیں جیسے it is cheaper to use same software over network instead of purchasing separate لیسنس software for each client in a network جو کمیوٹر نیٹویر جو بڑھا رہا تو اس میں ہی چیز آئی دیں لیسنسی اور کاما مانی اب آپ کو سمجھے دے گا لیسنس سے کاما مانی کے اوٹر کیا ہے ہم نے ایمیس آفیس کا ایک software خریدا لیسنس ورشن جو ہے وہ ڈالر میں آتا ہے اور اس کو ہم نے اپنے سرور پہ اسٹال کر دیا اور اس کو اسٹال کرنے کے بعد ہم نے کر دیئے شیئر اب ہوں گا کیا کہ ہمیں ہر سسٹم کے لیے الگ سے وہ لیسنس ورڈی پر چیز نہیں کر دی پڑھے گی ہم اسے software کو دوسرے سسٹم سے آکے ایکسس کر سکتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں software application share اس کے بعد ہے easy and cheap communication data and messages can easily be transferred over network computers جب ہم computer network design کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں اس کا پارڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم messages کو بھی پھیڑ سکتے ہیں اور data کو بھی پھیڑ سکتے ہیں مطلب اگر کوئی چیز ہماری جو ہے وہ ان جگہ سے دوسرے اگر دینا چاہتے ہیں تو سب سے جو cheapest communication کا جو طریقے کار ہے وہ آج کا نمارا لے نہیں ہے تو اگر آپ نے سپل سا لین بنایا ہے تو آپ اس پر ایک دوسرے کے ساتھ data کو پھیڑ سکتے ہیں next centralized data اس میں یہ کہ جب ہمارے workstation server کے ساتھ connect ہوتے ہیں اور ہم اس file کو use کر رہے ہیں جو کہ server پر موجود ہے تو جب ہم اپنے اپنے computer سے کام کریں گے تو وہ data سارا کی سارا جو ہے وہ server کے hard drive پر سیف ہوگا اسے ہم کہتے ہیں centralized data کہ آپ کا جو data وہ ایک جگہ پر جا کر سیف ہوگا کام کر سکتے ہیں وہ اس کو کام کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں جب کام کر سکتے ہیں اس سرور کے ساتھ connect نہیں ہوگا وہ system جو ہے اس کو تک اپنی جو services وہ اپنے domain سے سکتے ہیں یا اپنے server سے نہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد ہے data security since data is stored on server computer centrally کیونکہ ہمارا جو data ہوتا ہے وہ main computer server پر save ہے it will be easy to manage data at only one place and the data will be more secure too کیونکہ اب یہ data ہم نے ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے لہٰذا ہمیں اس کو secure کرنے کے لئے وہ زیادہ مہدد نہیں کرنی پڑے گی ہم اگر یہ data ڈیفرنٹ لوکیشن پر رکھا ہوا مطلب workstation پر ڈیٹا 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 پر اس کو سکیورٹی پر بھی ڈیٹا پر ڈیٹا پر ڈیٹا پ wen مجھے اپنے گھر میں ایک راؤٹر لگواتے ہیں جب ہم راؤٹر لگاتے ہیں تو اس ایک راؤٹر کے ساتھ ہم اپنے جو ڈیوائسز ہیں ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے موبائل فون سے سمارٹ فون سے کتے ہیں تو تین چار پانچ جتنے بھی ہو کر سکتے ہیں مجھے اپنے گھر میں جو بنا ہوا ہے ایک نیٹ ورک وہ بھی ایک لینڈ کی اگزیمپل ہے مجھے اگر یہ راؤٹر جو ہے وہ نہ ہو تو پھر کیا کریں گے پھر آپ شیئرنگ میں تو نہیں وہاں پھر ایک ہی مددہ استعمال کر سکتے ہیں تو لہذا یہ اس کا فائدہ ہے کہ جب وہ راؤٹر آتا ہے تو پھر آپ ایک راؤٹر کے یا ایک انٹرنیٹ کنیکشن کے پیسے دے رہے ہیں لیکن استعمال اس کو جو ہے وہ ساری جو کرنا ہے یہ ہوگا ہے انٹرنیٹ شیئرنگ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ انٹرنیٹ آپ کے لیے آسان ہوگا سستا ہوگا ہے اور اگر یہ شیئرنگ نہ ہو اطلب ایک وقت میں ایک یوزر استعمال کر سکتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا مکتلیف ہے وہ کنیکشنز لینے پڑے گے اور آپ کو دریکس کیسے ہوگا جس طرح کہ آپ کے موبائل میں موبائل ڈیٹا ہوتا ہے موبائل ڈیٹا میں چاہتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہر کسی کو الگ سے پچیس کرنا پڑتا ہے اگر نہیں تو ہوتے سکوٹ چیز ہیں ہر موبائل ڈیٹا چلانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو الگ سے چارج کرنا پڑے گا جبکہ آپ یہ جو یوز کرتے ہیں راؤٹر اس میں کہا ہے کہ پیسے آپ ایک کے دے رہے ہیں لیکن استعمال آپ اس کو ملٹیپل جوزر کر رہے ہیں تو مقصد ہوں کہ موبائل ڈیٹا کمیوز کرتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں ہم اس انٹرنیٹ کو وائی فائی پوچھتے ہیں سب سے پہلے جب کسی گھر میں جاتے ہیں تو پانی ملے نہ ملے وائی فائی کا کنیکشن ملنا ضروری ہے اگر وائی فائی کا کنیکشن ملنا ضروری ہے اگر وائی فائی کا کنیکشن مل جا تو سمجھیں کہ بس اگر وائی فائی کا کنیکشن نہیں ہے تو آپ سمجھیں کہ بتانے کے دنیا میں چلیں گے یہ ساری انٹرنیٹ سے رہے ہیں because that is the need of the time جہاں پر لین کے ایڈوانٹیٹیز ہیں وہاں ڈیڈوانٹیٹیز ہیں number one privacy violation کہ آپ کی جو پرائیوٹ لائف ہیں جو پرائیوٹ چیزیں ہیں جو آپ کا ایسا ڈیٹا جو آپ کسی کو نہیں بتانا چاہتے وہ ڈیٹا جو ہے وہ وائیلیٹ ہو سکتا ہے اس کی وائیلیشن ہو سکتی ہے کیونکہ جو lane administrator ہوتا ہے lane administrator مطلب وہ شخص کہ جو اس local area network کو run کر رہا ہے وہ ان تمام فائیلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ اس کے ایٹر میں آتے ہیں تو لہذا اس سے آپ کو اچھی چھپا نہیں سکتے تو اگر وہ چاہے تو آپ کی پرائیوٹ سی کو وائیلیٹ کر سکتا ہے جو کہ ایٹھیکلی اورلی ایک کرائیم ہے جو کسی کی چیز کو بغیر اس کی پرائیوٹیشن کی یوز کرنا ہے اس سے ہم کہتے ہیں ایٹھیکل کرائیم اخلاقیات سے دوبار بات ہے کہ ہم کسی کی چیز کو اس کی مرزی کے پر اگر پچھے ہوئے یا اس کی ایپسنس میں اس کو بستعمال کریں ملک تو اس کا مور اوار موڑ اوار کمپیوٹر کمپیوٹر's use history اور اس دوران اس نے جو جو ایکٹیوٹیز کی ہوگی وہ ساری کے ساری ایکٹیوٹی وہ تیکھ سکتا ہے اگر آپ نے انٹرنیٹ جیس کیا ہے تو وہ آپ کی پوری انٹرنیٹ دیکھ سکتا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پر کون کون سی جو سائٹس ہیں وہ آپ نے بیزٹ کی ہیں لہذا یہ ساری چیزیں وہ بیٹن کر سکتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور آج کل کی جو قائم ہوتا ہے اکثر اگر بینگ میں کوئی فراؤڈ کرنا چاہتا ہے یا ویسے کوئی مسئلہ بھی کمپنی جو ہوتا ہے تو وہ اس کے کمپیوٹر کو بکڑتے پہ رہے اس کا کمپیوٹر دیکھتے ہیں اور کمپیوٹر دیکھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ کون کون سے سائٹ کیا کچھ کیا تو آپ کا جو سمجھیں کہ جو سائبر کرائم کی جو لوگ ہوتا ہے جو ان کو دیکھ رہے ہوتا ہیں ان کو اس قرائم کو حل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے مصر آج پر جو پولیس ہے وہ اپنے جو قرائم کیسی دوتے ہیں وہ موبائل فون سے زیادہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ موبائل فون اس کا ہسٹری لیتے ہیں ہسٹری جس بھی آپ موبائل فون کا سمجھ کرتے ہیں آج کار تو ایسے بائیو بیٹرز ہو چکی ہے اکسی میں تو آپ کے لیگر ہیں نہیں وہ ڈائریکٹ اس کمپنی پر اس کی جو پورا ٹیٹر نکل آ رہتے ہیں کہ ساری چیز ان کے پاس آ جاتی ہے پھر اس ڈیٹا سے وہ اپنے پیشت پر پہنچ جاتے ہیں ساری ہسٹری جو ہے وہ ان کے پاس سے ہو رہے ہوتی ہیں اس طرح سے جو لیند کا جو ایڈریسٹریٹر ہے اس کے پاس بھی اس ڈیٹرک میں جتنے بھی ڈیوزر ہوں گے وہ سب کی ہسٹری ڈرنٹ ہسٹری یا بیسے دوسری جو ڈیوزر ہوں گے ڈیوزر ہوں گے ڈیوزر ہوں گے ڈیوزر ہوں گے ساریWii ڈیوزر ہوں گے جسے ہیکر بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس سسکم میں آجائیں اور آنے کے باتے کسی بھی کمپنی کا جو اپورٹن ڈیٹا ہے اس کو ہیکٹ کر لیتا ہے تو یہ دیٹا سکورٹی تریڈ ہے جیسے ابھی پیچھر سے پہلے بول تھا بلکہ ابھی بھی ہوا ہے یہ کہ اکسر بینکوں پر آج کل بہت مسئل ہو رہا ہے کہ بینک میں جو پیسے ہوتے ہیں ہوتے کسی ایکس کے ہیں اس کو بائی بندہ نکال لیتا ہے کیسے نکال لیتا ہے؟ بیکاوز آب ایڈپنیسٹریٹر کے ایڈپنیسٹریٹر جو ہوتا اس نے اس کو سیدھا سکیورٹی کیا اور چیک نہیں لگائے ہوتے ہیں لہٰذا ہزارہ جتنا ڈیٹا جان سینسٹی ہوگا ہمیں اپنے سسٹم کو اتنا ہی زیادہ سکیورٹ کرنا پڑتا ہے اگر ہم نے زیادہ سکیورٹ نہیں کیا تو کوئی بھی اناثورائیز پر سمائے گا اور وہ ہمارے سسٹم میں اینڈر ہو کے ہماری چیزیں چوراکیں لے جائے گا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کمپنی میں واشمنٹ رکھتے ہیں گیٹ کیپر چوکیتا جیسے سکول کے باہر آپ اکثر دیکھتے ہوگے کہ جیسے نورمل سکول ہیں تو آپ وہاں چوکیتا نظر آئیں گے کہ آدم میں مرنہ بھی نہیں ہوگا اس آدمی میں دیکھیں اب آپ بچے آتے ہیں چوکیتا کے آدم میں کچھ بھی نہیں ہے بچے آرہے بچے جارے کیونکہ یہاں پر اپنے سکیورٹی تھرٹ نہیں ہے اب آپ چلے جائے بیکر میں چلے جائیں جنریشن میں چلے جائیں اور ڈیفرینس کے وہاں چلے جائیں وہاں پارسل بھی چلے جائیں وہاں پر آپ کو جو گارڈ ملیں گے ان کے ہاتھوں میں بقاعدہ جو گنس مکاراں ملیں گی وجہ کیا ہے کہ ان کا جو ایریا ہے وہ زیادہ سکیورٹ وہ ہے سینسٹیپ لہذا وہاں پر جائیں جو آرڈ بھی بیسے ہی ہوتے ہیں اس کے لئے آپ چلے جائیں کینٹ کے ایریا میں جو آرڈ بھی کے ایریا سے آپ وہاں پر ایسے داخل نہیں ہو سکتے جیسے کہ کسی عام کالوری میں چلے جاتے ہیں آپ وہاں پر جائیں گے پہلے آپ کو پورا ایڈ چیک کرتے ہیں کس نے بلایا پھر آپ کو گیٹ پاس بنا گے دیتے ہیں پھر آپ چاہیں پھر آپ چاہیں بھی جب واپس آئیں تو اپنا گیٹ پاس بنا کر آئے تاکہ پتہ چلے وہ بھی آپ کا لاؤ ان لاؤ اوٹ ہے کہ اس طرح آپ کہاں گئے ہر چیز ان کو واش کرتے ہیں بجائے کیا ہے؟ بجائے کیا ہے؟ because their area is very sensitive لہذا جیسا ایریا ہوگا بیسی ہی سیکیورٹی ہوگی تو اب یہاں بھی یہی ہے کہ ہمارا جتنا ڈیٹا سینسٹیپ ہوگا ہمیں اپنے ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے لیے اسی طرح کی سیکیورٹی ہی لگانی پڑے گی سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ اس میں ہمیں فائر وال لگانا پڑے ہمیں اس کے ادر جو انٹی وائرنس لگانے پڑے اس کے ادر میں کچھ بھی تو ایسے ساکھیں جو مارکٹ میں فری نہیں بلکہ وہ پرچیز کرتے ہیں اور پرچیز کرنے کے بعد زیادہ جو سیکیور ہوتے ہیں اور ان کو بقاعدہ وہ پیمنٹ بھی کی جاتی ہیں تو اس طرح سے انہیں سیکیورٹی تھریڈ سے بچھنے کے لیے تمام چیزیں کرنے پڑتی ہیں لہذا جب ہمارا ڈیٹا ایک جگہ پر ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں ڈیٹا کو زیادہ سیکیور کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہے لین مینٹیننس جوگ کہ جب ہم لین بنائیں گے تو پھر ہمارے لیے اخراجات بڑھ جائیں گے کہ اس لین کو رن آؤٹ کرنے کے لیے ایکزیٹ کرنے کے لیے پھر ہے ایک بندے کو ہائے کرنا پڑے گا اگر کوئیença واستی آج کے لیے کہ اس لین کو اگر کوئی ورکسٹیشن سرور سے کنیکٹ نہیں ہورا nosaltres liz کسی صدی comentarii رہا ہے کر نے مطلب اس میں جو بھی پرابلم میں چیک کرنے چاہے وہ ہرڈویر کے ہوں چاہے وہ سوفیر کے ہوں so a land administrator is a person who is responsible to look after overall network connections so a land administrator because there are problems of software installations or hardware failure or cable disruption in local area network یہ تمام پرابلم آ سکتے ہیں یا میں کوئی نیچ چیزیں انسٹال کرنے پڑتے ہیں تو کون کرے گا ہم لینڈ ایڈویسٹری کر سکتے ہیں کوئی ایک نہیں کرے گا لینڈ ایڈویسٹری ایڈر ایڈر ایڈ ڈس آٹھوڑی میں جانرہ کی تاریخ مجھے مجھے چیز مجھے چیز زندگر میں جانرہ کی باجتے ہیں اچھ بس کاروں نے پھرتے ہیں مجھے چین یارس ایک لینڈ اے شاکر میں جانرہ ہے تو پیچھے بھی کارفر کو کننے بندہ چاہیے ہاں تو وہاں پر یہ بندہ چاہیے چاہے وہ شفٹوں میں ہو آٹھ ڈرنٹے کے تین بندے ہو بیرال بندہ لازمی چاہیے ہوں اگر 24 گھنٹے سارویس ہے تو دو یا تین بندے نازمی ہوں گے جو نیٹ وہ چلا رہے ہوں گے because we can not down the server server down ہوا تو پورا نیٹرو بند ہو جائے جو کہ آپ کا single point اس کا جو last hand that is the covers limited area کے lane میں ہم جہے وہ limited area میں اپنا connectivity کر سکتے ہیں جیسے کہ میں بتایا ایک کلو میٹر کے اندر یا جیسے جیسے آپ اپنے گھنوں میں موبائل کے ساتھ راوٹر کنیکٹ کرتے ہیں تو گھر میں آپ ہیں تو آپ کا راوٹر کنیکٹ ہے اور آپ موبائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب آپ گھر سے نکلیں آپ نے موبائل پر نظر رکھے گا اس مطبعہ آہستہ آہستہ آپ موبائل کریں ایک وقت آئے گا سگنل پہلا سگنل ختم ہوگا دوسرا ختم ہوگا تیسرا اور ایک وقت آئے گا سگنل آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جو connectivity ہے آپ کے راوٹر سے ختم ہو جائے گی اس کا کیا مطلب ہو کیا آپ کی گھر میں جو راوٹر چلنا ہے وہ بند ہو گیا اس کا اندر ہے کہ راوٹر کی جو رینج ہے آپ کے جو راوٹر کی جو رینج ہے وہ رینج سے آؤٹ ہو گیا مطلب اس کی رینج جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے پچیس میٹر ہو سکتی ہے پچاس میٹر ہو سکتی ہے تو اس کا اندر ہے کہ وہ آپ کا لیمیٹیڈ ایریہ جو ہے وہ کور کریں جب وہ لیمیٹیڈ ایریہ کور کرے گا تو یہ آپ کا جو ہے وہ لینجسہ جب دوبارہ آپ اپنے گھر کی طرح لوٹیں گے جیسے ہی آپ اس کی رینج میں آئیں گے وہ سکنل دوبارہ آپ کے ریوائز دے ہو کیچ کرنا چون کریں گی اور جیسے جیسے آپ اس ریوائز کے قریب آتی جلے جائیں گے سکنل بیسے 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 بوسٹ اب ہوتے جائیں گے لہذا یہ ایک سمپل میں نے دیا آپ کو لوکل ایریہ کس طرح سے ہم لوکل ایریہ نیٹ بک یہ بہا سکتے اس کے کیا ایڈوانٹی بیز ہیں اس کے کیا ایڈوانٹی بیز ہیں اور ابھی ہم اسی کو مزید جو انشاءاللہ جوالی نیسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کمیوٹرز کو جب ہم آپس جو نیٹ پر بتا رہے کہ کمیوٹر کا دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے دوسرے کے تیسرے کے ساتھ سوان تو اس کی کنیکٹیوٹی کو ہم کیا کہتے ہیں ہم کمیوٹر کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم ان کمیوٹرز کو ڈیفرنٹ طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں سیکوینشل بھی کر سکتے ہیں ڈیریک بھی کر سکتے ہیں لگو بھی بھی کر سکتے ہیں تو لہذا ان کو ہم کہتے ہیں نیٹوڑٹ پپولوجیز جو ہمارا انشاءاللہ آئندہ آنے والا ٹراپک ہوگا ہے آپ اس کو جو نوڈس میں لے دیئے ہوگئے اس کے اندر دیکھ رجی کا اس کے مطالب پڑھنا تھوڑا سا تاکہ کوئی جو سوال آت بھی کر سکتے ہیں اور آپ پیدا بہتر طریقے سمجھ آپ سے گزارش ہی ہوگی کہ اس لیکچر پچے دار سنی گا اس رائے ان کو بھی دیکھئے گا ان میں کوئی چیز سمجھ میں آئی ہو تو آپ اس سوال پھوچھ کریں گے اور جو نیا سیشن میرا ہوگا اچھالا نیکس کلاس کا اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سمجھ ریبی کراؤں گا تو آپ اس کے لئے اپنی پریپریشن جو رکھیں اب اگر کسی کو کوئی سوال پوچھ نا ہے تو آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے کوئی سوال نہیں آپ چلیں مائک کھولیں اپنا توڑی دے لئے اپنی مائک حسن مائک کھولیں سوال سوال ہی ہی بتائیے کیا فائدہ ہے نیٹورک کے نیٹورک ہم لوگ کمیونکیشن بناتے تو کیا کیا اس کے ایڈوانٹیج ہی سوال ہم اس میں آرام سے فری میں کمیونکیشن بغیر کسکتے ہیں ڈیٹا شیئرنگ پری سوال 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 اپنی سوال سوال پیسے بچا سکتے دوسرے اس کو شیئر کر دیا گا نیٹورک پہ ہم اچھا اس کو بڑا استعمال بار بار ریسورس کا ریسورس کی دو ایسیمبل دیں گے ریسورس کا کیا مطلب ریسورس کا مطلب جیسے کہ ہم آیا پرنٹر ہو گیا یا کوئی سکینر سکینر تو نہیں سکینر بی سکینر بی ریسورس ہے ہارڈویر ہارڈویر جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ نیٹور میں کنیکٹڈ ہو کمپیوٹر ٹی سی کے ناوے جیسے سرور روبر سٹیشن کے ناوے جو چیز کو لگائیں گے ہماری ہارڈویر ریسورس ہی کلائے گی اس میں ہارڈویس کو بھی شیئر کرسکتے ہیں آپ اس میں اس پینل کو بھی شیئر کرسکتے ہیں ڈیویڈی کو شیئر کرسکتے ہیں ہارڈویر شیئر ہم کہتے ہیں ریسورس شیئر ہی سرہی آپ نے اچھا کیا اس کو دیکھے پھر اور کے سوال نائی سر ابھی تو کوئی سوال ہے سبی نیکس میں اس کو دیکھیں گے نیٹورک ٹاپولوجی کو ٹاپولوجی اس کو ٹاپولوجی بھی کہتے ہیں کہ ٹاپولوجی پڑتا ہے بہرحال یہ ایک ڈرم ہے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم یہ لے نہیں یہ لے ٹاپولوجی اگر ہم کمپیوٹرز کو آپس میں کرنیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو کیسے کرنیٹ کر سکتے ہیں لہذا ان کی جو فیزیکل ارینجمنٹ ہوتا ہے اس فیزیکل ارینجمنٹ کو ہم جہے وہ ٹاپولوجی کہتے ہیں فیزیکل ارینجمنٹ آف کمپیوٹرز کمپیوٹرز دوسری کے ساتھ دوسرا تیسری کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ ہوگا اس کو ہم چار ٹاپولوجی ہیں جو ہم اس پہ کریں گے اس کو آپ نیکسٹ میں بتایا تا لوٹس دیکھ لیجیے چوتھی کریں گے ہم چار ٹاپولوجی ہیں جو ہم انشاءاللہ کبر کریں گے اور یہ چیپٹر جو ہے وہ پیپر کہن آپ سے کافی امپورٹنٹ ہے جو میں نے بھی تک پڑھایا ہے ابھی تک اس پہ سمجھے کہ آپ کے تقریباً دو سوال تو آپ کے آئیں گے دو نہ شورٹ میں آگ سکتے ہیں اور ایک لانگ میں کھرسی پڑھ بک سکتا ہے کہ what is computer network android uses abuses اور دوسرا سے پوچھا جا سکتا ہے کہ local area network is local area network define or explain its uses abuses اس طرح کے پوچھے جا سکتے ہیں تو next class کو score جو آئیں گے تو دیکھ لیجئے اور دوسرے جو student آپ کے دوست کو بتا لیجئے اگر کو نہیں مالن تو کلاس ہے تو ٹائم ہو کیا ہے ٹیک ہے چلے ٹیک ہم چالہ سیشن اوبر کر رہے اللہ حافظ